سیکرٹری صاحب کو بلاو نا شکر ہے میں فنکشن تا تک سیتا روک لو روک لو روک لو ان کو دو منٹ اناؤنس کراؤ اناؤنس کراؤ یہ نہیں چھوڑیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے یہ دسٹرپ کریں گے پینڈ کو ریپیسٹ کریں یا کوئی ہے ادھر سے بھائیں سر یہ دیکھیں اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں ابھی آپ سے اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہم نے بیٹھ کے بہت ساری ڈسکشنز کی ہیں تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے شیئر کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اپنی ضرورت کے مطابق کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کوئی فیصلے امپوس کرتے ہیں ہم سے رائے لیتے ہیں چاروں صوبے ہوتے ہیں گلگت بلستان ہوتا ہے کشمیر ہوتا ہے پھر ہم بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں سردار صاحب صوبہ در لحکومت کوئیٹا ہے یہاں پر جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے آج اور کر سے وہ اگزیمز لینا شروع کر رہے ہیں جبکہ آپ نے سکول کے جو اگزیمینیشن ہے وہ آپ نے پوسٹون کر دی ہے دیکھیں جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سیکیٹری صاحب کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی ہے انہوں نے بیٹھ کے تیعہ کیا ہے اس کے منٹس بنیں ان کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کے جو عدداران ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب ویکنڈ ہے کل سنڈے ہے نا کل سنڈے ہے تو آفیسز دفتر ہمارے بند ہیں مگر ہم نے امیجیٹلی ہم ان کو بلا کے ان سے بات کریں گے یہ غلط کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ قانون کی خلاورزی کر رہے ہیں اور اس پہ ہمارا ایک ادارہ ہے کون سا کہنا میں بیک بیک جو ہے وہ ان پرائیویٹ سکولز کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم نے خط لکھ دیا ہے کہ ان کو روک دیا جائے اگر وہ نہیں رکتے تو ان کی کوئی چیز بھی ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں یہ پچھلے کوئیسٹن میں ہمیں تھوڑا سا بتا دوں دیکھو ان تمام جتنے بھی پرائیویٹ سکولز اسوسییشن تھے ان کے سکیٹیز اور جنرل سکیٹیز وہ آئے تھے اکراوالے آئے تھے مدرسے والے آئے تھے میرے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل میں میٹنگ کیا اور میرے گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈائریکٹرز بغیرہ تھے ان سب میں متفقہ طور پر یہ کہا کہ واقعی بچوں کا پورا سال ضائع ہو گیا ہے اس سال اگزام ہم لوگ مارچ میں لے جائیں گے تاکہ بچے یہ دو ڈائی مہینے جو ان کو وکیشنز ملیں گی گھروں میں ہوں کے یہ متفقہ فیصلت ہے ابھی آئی ڈونٹ نو کیوں انہوں نے اس طرح کیا دیکھیں اس کے لیے ایک پولیسی بنی ہوئی ہے ایک ڈیسائیڈ پولیسی ہے اس کے اوپر عمل ہوگا اور ہم نے اس کا بیٹھ کے کوڈ نے فیصلہ بھی کیا ہے بیپ والے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بیپ والے ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی ڈیسیشن ہوگی ہم آپ کو انفرم کر رہے ہیں سراج کے بی ای بی ای سی کے بھی ایگزام شروع ہو گئے ہیں تو پردر یہ فیصلہ تھا یہ سارے کے باب دل پر انپوز نہیں ہوگا ان کے ایگزامینیشن تو پروسپون نہیں ہوگی بی ای بی ای سی کے ایگزام چلنا کب چلنا اس پھر آپ کو یونیورسٹی والے بتا سکتے ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسل نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ آپ تھوڑی سی سیاسی تیلی لگا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ جام صاحب جیسا مدبر سیاسددان یہ لفظ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے ان کو ووٹ دیئے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے اس دفعہ ہم اپنے کنڈیڈیٹس کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہمارے اتحادی جماعت ہے ان سے بیٹھ کے ہم تیہ کریں گے اگر انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ تیہ کرنا چاہا تو ہماری فرس پرائیٹی باپ ہوگی اگر ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہوگی ہمیں ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی تو مل کے ہم بیٹھ کے ہماری پارلومانی پارٹی بیٹھے گی ہم مرکز سے مشورہ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے کنڈیڈیٹس اناؤنس کریں گے سر طرف صاحب یہ بتائے گا کہ آج آپ نے بہت سے بیٹھ سٹوڈنٹ سے ملاقات کی آپ صور سے جذباتی بھی ہوگی ان سے بات کرتے ہوئے میں یہ جانا چاہوں گا کہ جب آپ زمانے تحابی سالوی علمی میں تھے آپ کس طرح کی سٹوڈنٹ سے شرارتی تھے پوزیشن ہولڈرز تھے نہیں بھائی میں شرارتی تو کبھی نہیں رہا سی دی سی بات ہے میں شریف سٹوڈنٹس میں شامل ہوتا تھا کبھی کبھی شاگر تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں مگر میں ان شرارتی سٹوڈنٹس میں کبھی نہیں تھا سر موجودہ حکومت کی جو کار کردے گی ہے صبحی حکومت کی اس سے آپ مطمئنہ ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت اسپیس ہے بلوستان میں بہت گنجائش ہے ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ہماری موجودہ جو حکومت ہیں اس کے الائز ہیں یا ہم ہیں انشاءاللہ جو خلا ہے جو گنجائش اسپیس ہے بلوستان میں ہر سبجیکٹ کے اندر ہر منسٹری کے اندر ہر فیلڈ کے اندر تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم بہتر سے بہتر کوئی لاسکیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہمیں فنڈ دیئے گئے ہیں موذرت سے ان کے تین ارب روپے ہمیں کم دیئے گئے ہیں اور وہ یہ بجٹ تھا کہ جہاں ہم لوگوں کی مسنگ فیسلٹی پوری کر سکتے تھے ان کو گیس دے سکتے تھے بجلی دے سکتے تھے کئی رپیئر کے ہمیں ضرور ہوتے تو وہ دے سکتے باقی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہمارے کوئی پروجیکٹس بہت زیادہ اپروف نہیں ہوئے اس دفعہ ہم انشاءاللہ کیونکہ ایک تو کرونا بھی تھا بہت سارے پرابلمز بھی تھے اس دفعہ ایک نیا ہم پروجیکٹ لارہے ہیں ایک نیا منصوبہ لارہے ہیں کہ بتیس کے بتیس وہ ایسا ایک موڈل ہوگا کہ جہاں غریبوں کے بچے نہیں پڑ سکتے نہیں جا سکتے نہیں اٹینڈ کر سکتے ان کے فاصلے دور ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ بلوستان میں ایک ڈسٹرک تین تین سو کلومیٹر بھی اس سے دور ہیں تو وہاں بچے نہیں پہنچ سکتے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اہل اور لائک بچوں کو ہم لاکے ان ڈسٹرک ہسٹلز میں لائیں ان اسکولوں میں لائیں اور ان کی ہم بہتر تربیت کر کے ٹھیک ہے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں بنتے نمبرز نہیں بنتے مگر کم سے کم اگر ہر سال بھی ہم تین ہزار بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دے کے مقابلے کے لیے آگے بھیج دیں تو میرے خیال میں یہ بلوستان کے لیے نعمت ہوگی اور ایک موڈل ہوگا اور مجھے یقین ہے پچھلے سال ہمارا پروجیکٹ کیونکہ میں خود یہاں نہیں تھا اور آپ کو پتہ ہے میں نے انانس نہیں کیا مگر میں نے بھی کرونا کو سفر کیا ہے میں بہت عصے تک کرونا کی وجہ سے میں وہ نہیں چاہتا تھا چیپ پبلسٹی تو اس لیے میں نے انانس نہیں کیا تو میں نہیں تھا تو وہ چیزیں جو اپروف ہونی چاہیے تھی بجٹ میں وہ نہیں ہو سکیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم بیٹھیں گے جام صاحب کے ساتھ کیونکہ جام صاحب کو بھی بتائے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو پرائیٹی کے جن کو اکیس اکیس پرسنٹ ملائے تو اس دفعہ میں صرف سات پرسنٹ پورے بجٹ کا ملائے تو ہم کوشش کریں گے ہم ایفرڈ کریں گے ہم پارٹی کے لیہاں سے بھی اور وزیرالہ بلوستان کے لیہاں سے بھی اور مجھے خوشی ہے کہ انشاءاللہ جو وہ باتیں کرتے ہیں یا کمنٹس دیتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اس پہ وہ عمل کریں گے اور ہم ایک بہتر وسائل کے ساتھ اگلے سال میں انشاءاللہ میں انٹر ہوں گے اس دفعہ جو دندم کی بہائی ہو رہی تھی اس پر پنجاب نے جو سیر تھی بھی اس پہ لانے پہ بابندی لگی اس کے جانے وہاں لوگ انہیں اتجاج بھی کیا تو کیا سمجھ کیوں گورنمنٹ آف بلوستان کے ناللیج ملائے چیف منسٹر چیف سیکیٹری تو تھوڑا سا پرابلم آیا تا شروع میں مگر سندھ گورنمنٹ نے یہ پرابلم ان کے لوکل جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کچھ چیک پوسٹوں پہ مسائل آئے تھے تو اس کو ہم نے حل کر دیا ہے اور چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کیابنٹ کے اندر وہ خود بھی اس پہ willing ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا سیٹ پروڈیوز کریں صرف ویٹ کا نہیں ڈیفرنٹ گرینز جو ہیں ڈیفرنٹ جو فصلے ہیں ان کا ہم یہاں پہ خود اپنی کمپنییں بنائیں ان کو ریجسٹر کریں اور ملوستان کے فارمرز کو جب تک ہم صحیح بیج نہیں دیں گے ہم صحیح کراپ نہیں اٹھا سکتے